فارک میں جو دیگر ادارے ہیں جس میں سی ڈی اے پی ڈی وی ڈی نیشنل سیفنگ ایڈی پی آر پریس انفرمیشن ڈیپارٹمنٹ فیڈرل ایڈوکیشن ہمارے فارکڈا ڈسکوز کے ملازم ریلوے کے ملازم پوست آفیس کے ملازم پاکستان ہاؤسنگ اتاریٹی پاکستان ہاؤسنگ فیڈریشن درزنوں اور فارکی تنزی میں آج یہ شانہ مشانہ ہے اور اپنے دفاع پر میں کالی پٹیاں جو آپ لوگوں کو کہا ہے کچھ ساتھیوں تک پیغام پہنچ رہے ہیں وہ پٹیاں باندھ رہے ہیں اور کچھ تک پیغام آج کی نیت میں بھی پہنچ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جتے بھی ساتھی ہیں اس میسیج کو شیئر کریں ہاں آپ وفاتی سیٹری ایڈ کے ساتھیوں کو پلانے کا جنس ایک مقصد تھا ایک چیز واضح کرتا چلوں میں خدا کو آدم نازل جان کے کہتا ہوں کہ آپ کو اب بتائیں آپ نے امنی طور پر بھی دیکھا ہے جون تک اور اس کے بعد بھی آپ کے حقوق کے اوپر نہ پہلے سمجھوتا ہوا تھا نہ انتہ سمجھوتا ہوگا مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ سے بھی ایک مہنے حرف لینا ہے آج ایک مادہ لینا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے جو آپ کے ہمارے جائے ضائم مطالبات ہیں کم از کم میں تو پیچھے نہیں ہٹوں گا کہ آپ اپنا حق دینے کے لیے تیار ہیں چاہے کچھ بھی قسم کا پریشر آئے پہلے کی طرح مجھے بتا ہے کہ آپ لوگ ثابت قدم تھے انتہ بھی ثابت قدم رہیں گے بین شاہد آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ جو ہمارا سب سے بنیادی مطالبات ہے وہ تا ایک ہی سکیل کے اندر کام کرنے والے مختلف اداروں میں وہ ملازمین ہیں ان کی تنقائیں ایک کیسے ہونی چاہیے ہمارے ساتھ پرینڈسٹر آفیس پریزیڈنٹ آفیس نیشنل سمبلی سینٹ نیب ایف آئی اے ادلیہ ایف بی آر نیب یہ وہ تمام ادارے ہیں جن کے بیسی پیس کیل تو ایک کیسے ہے مگر ان کی تنقائوں میں ستر فیصد سو فیصد سے لے کے دو سو اجسی فیصد تک جو ہے وہ زیادہ تن کھائیں ہماری یہ نڑائی کریڈ ایک سے پائنس کے لیے تھی آپ لوگوں کو پتا ہے اور نو فرضی کو جو ہماری گرفتاریاں آسو گیس شیلنگ ہوئی وہ صرف ایک مطالبہ تھا یہ مراد ایک سے سولہ کو دی جاری تھی اور ہمارے سوائی بھائیوں کا ذکر نہیں تھا ہم نے بائیک آٹ کیا تھا کہ ہمیں یہ تقسیم نہ کر سکی ایک ختمناک تقسیم کی انہوں نے پھر سے گوشش کی ہے ہمارے درمیان اور ہمارے افسران کے درمیان کہ بجٹ کے بعد جو ہمارے محلوم افسران تھے وہ بھی اس تفریق کا شکار دیں گے ذہن میں رکھیں ہمارے اعتراض نہیں ہوں اعتراض ہے تو اس چیز پہ ہے کہ تنقام تفریق کے خاتمے کے لیے جو پینٹنشن کمیشن بنا تھا اور سب کو پتا تھا کہ ان کی سفارشات کی اس کیونکہ کانی ہے یہ تقسیم کرنے کی سازش کیونکی گئی ہے جو گریڈ ایج سے چار کے ہمارے ملازمین ہیں ان کو دوستین اوپر رہ کے جانا یو ٹی سی ایل ٹی سی کو دو سے یارہ اور یارہ سے دودہ آسسٹنٹ سولہ اور سپریٹنڈنٹ سترہ یہ آل راڈی سی فرشات آئی ہوئی تھی مدارت خزانہ اس میں رکامت چاہتا آپ سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر سوبے کی درس کے اوپر دیٹھ سو فیصد ہمارے افسران کو دیا جا سکتا ہے تو سوبے کی درس کے اوپر آپ لوگوں کی اپنیڈیشن کیوں نہیں ہو سکتی ہے یہ ہوگی آج وعدہ کرتا چلوں آج نہیں تو کل کل نہیں تو ہفتے بعد ہفتے بعد نہیں تو مہینے بعد مہینے بعد نہیں تو چھ مہینے سال بات مگر یہ بتاتا چلوں نہ ہم آرام سے بیٹھیں نہ میں آرام سے بیٹھوں گا نہ جرپائیوں کا اس میں فائدہ ہے نہ ان کو آرام سے بیٹھنے دوں گا ان کو آرام سے بیٹھیں ہم سناسی تھی انسیٹ کی بات کی جائے تو ہمارے وہ ساتھی جو درانے سلپس موڈ ہو گئے تھے ان کو بچوں کو جو پی ایم ایسسٹن پیکنج پہ بھرکی کیا ہے کچھ وہ کنٹیجنٹ بنیادوں پہ بیکن پوسٹوں کے اگلیم سے بھرکی کیا ہے پانچ پانچ دس دس پندرہ پندرہ سالوں سے ان سے بیگار کیم کی طرح ان سے کام لیا جا رہے ہیں اسی منسٹی میں وہ دس دس سال سے کام کر رہے ہیں جبکہ کوئی سفارشی یا من پسند آتا ہے اس کو ریگولر بنیادوں کی اوپر بھرکی کر دیا جاتا ہے ان کا استحصال کیا جا رہے ہیں ان کے حد کے اوپر نہ کام آرے جا رہے ہیں جتنے بھی جیڑی ویڈیز کو ٹریک نے دھاک پلا زمین ہے ان کے لیے ایک واضح پولیسی بنائی جائے اور جب تک ہمارے بھائی مستقل نہیں ہو جاتے ہیں کوئی بھی ملازم باہر کا بندہ اس کا مستقل بنیادوں کی اوپر اس کی بھرتی نہ کی جائے جب تک ہمارے یہ ساتھی جو ہے یہ مستقل نہیں ہو جاتے آپ کو جو ہم نے کہا تھا کہ کالی پٹھیاں باندھ کے اپنے دفتری امور سے انجام دے اس کا صرف ایک مقصد تھا کہ ایک تو آپ لوگوں پہ میسیج چلا جائے اور دوسرا ہماری بیوروکریسی ہمارے حکمرانوں تک بھی یہ میسیج پہن جائے کہ ہم لوگ پورامن سرکاری ملازمین ہیں ہمیں ہمارے فرائض کا بھی بتا ہے اور ہم اپنی ڈیوٹیاں بھی بخوبی سر انجام دے رہے ہیں نہ ہی کالی پٹھیاں باندھ کر کشمیر ازاد ہوا ہے نہ ہی فلسطین سے اسرائیل باہر نکلے جو ہمارے حکمران اور دیکھر کالی پٹھیاں باندھ کے احتجاج کرتے سب سے محضب طریقہ گزشتہ بیس دنوں سے ہم نے اپنایا ہوا ہے کالی پٹھیاں باندھ کے احتجاج کرنے کا کہ بیوروکریسی کو اور ہمارے حکمرانوں تک یہ میسیج پہنچ جائے کہ ہم لوگ پور امن دور کیوں پر اپنا احتجاج کر رہے ہیں ہم دفتری امور بھی سر انجام دے رہے ہیں میں بیوروکریسی کو اور ہمارے حکمرانہ پر یہ بازے کرنا چلوں آپ ساتھی بھی یہ سن لیں کہ ہم لوگ پور امن تھے پور امن ہے اور انشاءاللہ تعالی پور امن رہیں گے ہماری عملین ترجی ہے کہ ہمارے معاملات مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے ہلو مگر افسوس کے ساتھ کے روایت بنا دی گئی ہے کہ جب تک عام عوام ہو یا ملازم ہو احتجاجی مطائرے یا دھرنے نہیں دیں گے آپ کی آواز نہیں سنی جائے گا آج شاہد میں انشاءاللہ تعالی تمام وفا کی ہماری زندگی بھی تنظیمیں ہیں ان کے قائدین کی نیٹنگ ہے آج پہلے دوسرے پہلے کے اندر آج پہلے دوسرے پہلے دوسرے پہلے